سبسکرائب کریں آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیئر ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں جب ایدی خبال ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیئر ٹپس پر دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپ ہے کالے تیتر کے اوپر ہوگا یعنی کہ یہ کلٹیاں وغیرہ کیوں کھاتا ہے اور ٹاپ کیوں کرتا ہے اور میں آج آپ کو اس کے ٹاپ یعنی کہ علامات اور وجوہات بتاؤں گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو احتیاطی تدابیر بتاؤں گا کس طرح اس کو کنٹرول کی جاتا ہے وہ بھی بتاؤں گا دوستو اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے دوستو جو ٹاپ کرنے والے تیتر ہوتے ہیں وہ اس کو شوک کے لحاظ سے زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ ٹاپ کرنے والے تیتر کے ہمیشہ جو پر ہوتے ہیں یا پھر دم ہوتے وہ ٹوٹے پوٹے رہتے ہیں تیتر بے شک کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن وہ ٹاپ کرنے کی وجہ سے تیتر خوبصورتی نظر نہیں آتی کیونکہ تیتر خوبصورت تب لگتا ہے جب اس پر جو ہوتے ہیں وہ ساب ستریں اور دم ٹوٹی ہوئی نہ ہو اکثر ٹاپ کرنے والے تیتر کی دم اور پر وغیرہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے جو تیتر ہوتے ہیں اس کی خوبصورتی کالے تیتر خوبصورتی ضائع ہو جاتی ہے جو ٹاپ کرتے ہیں دوست میں آپ کو علامات بتا دیتا ہوں یہ جو آپ کو پتھا نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں یہ نوک بازی کر رہا ہے اور اسی طرح یہ ٹاپ بھی کرتا ہے ٹاپ کرنے والے تیتر جب نوک بازی کرتا ہے یا پنجرے میں گھومتا ہے تو وہ اپنے سر اور گردن کو پنجرے کی اوپر والی سیڈ یعنی کہ جہاں پنجرے میں اکثر لوگ چھت لگاتے ہیں وہاں تیتر اوپر سر کر کے جمپ مارتا ہے جیسے کہ الٹا وغیرہ جمپ مارتے ہیں کھلٹیاں وغیرہ کھاتا ہے تو شروعاتی دنوں میں کم اور ایسا ایسا ٹاپ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے جب یہ چھوٹا ہوتا ہے جیسا کہ یہ پتھا ہے اس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس طرح نوک بازی کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ اب تو بہت ہی کم کر رہا ہے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ٹاپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پر اور جو دم ہوئے وہ بالکل ہی ٹوٹ جاتی ہے تو اس سے یہ بس صورت لگتا ہے اس کے علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ جب بھی ٹاپ کرتا ہے تو اس کے آپ دیکھیں کہ پر وغیرہ اور دم وغیرہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہوگی دوستو اس کی ایک اور علامات بھی ہوتی ہیں یہ تو آپ کو پتھا نظر آ رہا ہے اگر بڑا تیتر ہوتا جب وہ ٹاپ کرتا ہے تو اس کے ٹانگوں سے یعنی کہ ٹانگیں بڑی ہوتی ہیں اور وہ ٹانگوں سے لڑکڑانا سٹارٹ کر دیتا ہے اس کی وجہ سے تیتر ٹاپ کر کر اپنی جو جوڑ ہوتے ہیں اس کے وہ ہل جاتے ہیں ٹانگوں سے وہ مزور ہو جاتا ہے یا پھر جیسے کہ لڑکڑا کر چلنے لگتا ہے اسی طرح ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کے ٹانگوں کو فالے جو چکا ہو مگر در حقیقت اس کے جو چوکلے کمزور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹانگوں سے لڑکڑاتا ہے دوستو جب تیتر پٹھا ہوتا ہے تو اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کو صبح کھول دیتے ہیں اور شام کو یا پھر جب ان کو یاد آیا کہ کپڑا دیا یا ورنہ اگر شوکین پٹھے پر زیادہ توجہ نہ دیتے ہیں تو کپڑا وغیرہ نہیں ڈالتے جب یعنی کہ تیتر بڑا ہونے میں ایک مقصود روٹین ملے یعنی کہ وہ ٹائم پہ کپڑا میں باند ہو اور ٹائم پہ اس پہ کپڑا اگر کھل جائے تو جو تیتر ہے وہ خاص طور پر عادی ہو جاتا ہے اور جب اسے کپڑا ڈالے تو وہ برا مانتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ باند کپڑے میں کچھ تیتر ٹاپ کرتے ہیں اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ انہیں بچپن سے کپڑے میں باند ہونے کا صحیح عادی نہیں کیا جاتا اس لیے یہ یعنی کہ کپڑے کے اندر ہی یہ ٹاپ کرتے رہتے ہیں کافی میں نے دیکھا ہے کہ جب دوست آتے ہیں تو وہ اپنے تیتر کو کپڑوں میں ہی باند ہوتے ہیں اس پید کپڑے کے اندر لیکن پھر بھی وہ ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے مکمل طور پر کپڑے کا عادی نہیں کیا ہوتا اس لیے یہ زیادہ تاپ کرتے ہیں اگر کپڑا باندھا بھی جائے پھر بھی یہ ٹاپ کرنے سٹارٹ ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے بھائی بھی ہوتے ہیں جو تیتر پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تیتر کا پنجرہ روزانہ صاف نہیں کرتے اور یعنی کہ اس کا جو تلہ ہوتا ہے تیتر کا پنجرہ کا وہ صبح جب کھولا جائے تو لازمی دیکھا جائے کہ وہ بیٹھوں سے خراب ہو گیا تو اسے تبدیل کر دینا چاہیے اکثر و بیشتر پنجرہ میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے تیتر کو جب زیادہ بھوک لگتی ہے تو وہ دانہ پانی چھوڑ کر بیٹھے کھانے سٹارٹ کر دیتا ہے اسی طرح وہ بیٹھے کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اور زیادہ تر اکثر ہفتے میں دس دن تک پنجرہ کی صفائی نہ کی جائے تو زیادہ بدبودار ہو جاتا ہے تیتر بیچینی کی وجہ سے یعنی کہ ٹاپ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جو بعد میں اس کی عادت بن جاتی ہے اکثر تیتر کو شوقین حضرات زیادہ بلوانے کے لئے یا کسی وجہ سے تیتر کو اگر زیادہ گرم ہو جائے تو پھر بھی تیتر ٹاپ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کچھ میرے دوست ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ان کو کچھ میواجات کھلاتے ہیں اور گرم چیزیں کھلاتے ہیں جس کی وجہ سے جو تیتر ہے وہ بھی ٹاپ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کیونکہ تیتر کا جو میدہ ہوتا ہے جب زیادہ گرم ہو جاتا ہے یعنی کہ ہی ٹاپ ہو جاتا ہے تو ایک تو تیتر کو دانا صحیح حضر نہیں ہو پاتا یا تیتر سفید بیٹھے کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے یہ زیادہ تلکی کی وجہ سے تیتر ٹاپ کرنا لگتا ہے بعد میں اس کا عادی بن جاتا ہے یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے اگر تیتر ٹاپ کر رہا تو اس کو زیادہ گرم چیزیں نہیں دینے چاہیے یہ خوشک میوہ جاتا ہے آپ اس کو زیادہ نہیں کھلانے چاہیے تو اس طرح اس کا جو موشن وغیرہ وہ بھی لگ سکتے ہیں سفید بیٹھے لگ سکتے ہیں تیتر بیچائن ہو جاتا ہے اور پھر یہ ٹاپ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو اب آجاتے ہیں اس کی احتیاطی تطبیر میں یہ بہت ہی اہم حصہ ہوتا ہے آپ نے اگر تیتر ٹاپ کرے تو آپ نے کون سی احتیاطی تطبیر اپنانی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو سو ٹاپ کرنے والے کو زیادہ گرم چیزیں نہیں دینی چاہیے جو تیتر ٹاپ کرے اس کو اکثر تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ان کو خوشک میوہ جاتا آپ نے زیادہ نہیں دینے بیدام وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ نے ان کو زیادہ نہیں کھلانی اگر تیتر زیادہ ٹاپ کرے گا اگر آپ اس کو گرم چیزیں کھلائیں گے اگر میچ کے دوران مجبوراً آپ کو اگر اس کو گرم کرنا پڑے تو آپ اس کو کچھ چیزیں کھلا سکتے ہیں گرم کر سکتے ہیں لیکن جب بھی میچ ختم ہو جائے تو فوراً بعد آپ اس کو چار یا پانچ کترے آپ دودھ کے یا گلوکوز وغیرہ کو آپ نے اس کو پلا دینا ہے اگر گلوکوز اگر آپ کو نہ ملے تو آپ نے سیپ کے چھوڑ چھوڑے ٹکڑے کر کے ان کو کھلانا ہے تاکہ ان کی ہیٹ اپ جو ہے وہ آپ نے اس کو کم کرنا ہے اگر ہیٹ اپ اس کے اندر رہے گی تو یہ مسلسل ٹاپ کرتا رہے گا اور اس سے وہ اپنی آپ کو زخم بھی کر سکتا ہے اس لئے یہ بعض اوقات ایسے جو دوست ہوتے ہیں اور ان کا تی تری عادات بھی بنا لیتے ہیں یعنی ٹاپ کرنے کے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں یہ عادات بنا چکے ہیں پھر یہ ٹاپ کرتے رہتے ہیں اگر اس کو ضروری ہو پھر آپ نے اس کو گرم چیزیں کھلانی ہے جیسا کہ ٹوڈنمنٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں اس طرح آپ نے اس کو گرم چیزیں اسی ٹوڈنمنٹ کے پہلے کھلانی ہے اگر ٹوڈنمنٹ فوراں ختم ہو جائے تو آپ نے فوراں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو گلوکوز بتایا پانی میں اس کو مکس کر کے دیں پھر جو اس کا دودھ ہوتا ہے آپ وہ پلیں دودھ ان کو اور اس کے علاوہ آپ سیپ کے ٹکڑے میں نے کہا ہے وہ بھی آپ نے اس کو کھلانے ہیں چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کھلان سے ٹیٹر فوراں نارمل حلت میں آ جائے گا اور ٹاپ کرنا ختم کر دے گا اگر آپ اسی طرح گرم چیزیں دیں گے تو مسلسل ٹاپ کرتے رہے گا اگر ٹاپ کرے تو آپ نے اس کو گرم چیزیں ہرگز نہیں دینی کیونکہ آج تو آج کل سیزن چکری کا ختم ہو چکا ہے اور کافی دوستوں کے جو ٹیٹر ہیں وہ بھی مر رہے ہیں کافی میں نے پوسٹیں دیکھی ہیں فیس بک کے پیجیں سے اوپر کافی دوستوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی ہیں لیکن یہ جو سیزن ہے آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے اگلی ویڈیو میں اسی کے اوپر بناؤں گا کہ آپ نے کون سی چیزیں اس کا خیال کرنا ہے ٹیٹر کو بچانے کے لئے آج کل کافی دوستوں کے ٹیٹر جو ہیں وہ اکسپیر ہو رہے ہیں یعنی کہ مر رہے ہیں آپ نے احتیاطیں کون سی کرنی ہیں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکان کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے دوستو دعوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ